جی ہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا ہے اور آپ بلکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ خود کا روزگار کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس چینل پر آپ کو ہمیشہ نئے بسنس کے بارے میں آئی ڈی بتائے جاتے ہیں ہر پرکار کیا آپ روزگار کیسے کر سکتے ہیں مارکیٹ میں آپ اپنا خود کا جوب کیسے کر سکتے ہیں ہر طرح کی آپ کو اس چینل پر جانکاری ملے گی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویژٹ کریں تو دوستو ایک بار چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آن ضرور کر دینا کیونکہ ہر طرح کی نئی جیسے ہی ویڈیو ہم ڈالیں گے آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو دوستو اگر آپ اپنا خود کا روزگار کرنا چاہتے ہیں یا بسنس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھا اور ساندار یہ ویڈیو لے کر حجر ہو چکا ہوں اگر آپ روزگار کرنا چاہتے ہیں بسنس کرنا چاہتے ہیں آپ الگ الگ بسنس آپ نے کیا ہے لیکن آپ نے پیسے نہیں کما ہے آپ کا سپنا بہت ہی بڑا ہے پیسے کمانے کا لیکن آپ پیسے نہیں کما پا رہے ہیں تو دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت میں 90% ایسے لوگ ہے جو بزنیس کرتے ہیں لیکن بزنیس میں سکسس نہیں ہو پاتے ہیں کافی ایسے لوگ ہے جو سکسس ہوتے ہیں اگر آپ 100 لوگ بزنیس کرتے ہیں اس میں 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے پیسے کما لیتے ہیں 10 میں سے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کروڑ پتی بن جاتا ہے تو دوستوں ان 90 لوگوں کے اندر کیا کمی ہے وہ کیوں نئی بزنیس کر پاتے اور وہ لوگ کیوں پیسے نہیں کما پاتے اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں اور آپ مارکیٹ کے اندر بزنیس کیسے کر سکتے ہیں سب سے زیادہ آپ پیسے کیسے کما سکتے ہیں مارکیٹ میں آپ کو کونسا بزنیس کرنا چاہیے کونسے بزنیس کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے کونسا مال سب سے زیادہ بکرا ہے تو دوستوں یہ میں آپ کو اس ویڈیو پوری جانکاری بتاؤں گا آج آپ کو میں بتاؤں گا آپ کون سا بزنیس کروگے تو آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں بزنیس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو مال مارکیٹ میں کیسے بیچنا ہے آپ کو کان سے خریدنا چاہیے کیا آپ کو ریٹ ملیں گے آپ کے پاس کتنے روپے ہوگے تب ہی آپ یہ بزنیس اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں پوری جانکاری آپ کو اس ایک ہی ویڈیو میں مل جائے گی اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھنا اگر ویڈیو کو آپ آگے یا پیچھے کر دیتے ہیں جانکاری پوری نہیں ملے گی اور دوستوں آپ کبھی بھی بزنیس نہیں کر پائیں گے اگر آپ مارکیٹ میں بزنیس کر بھی لیتے ہیں تو دوستوں آپ زیادہ پیسے نہیں کما پائیں گے تو دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور ساندار ایک ایسا بزنیس ہے یہ رو جانا چلے گا اور یہ دوستوں آپ کو صرف کم روپے میں یہ بزنیس شروع کرنا ہے اگر آپ کے پاس 10 سے 20 ہزار روپے ہیں تو آج ہی اپنا یہ بزنیس شروع کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ اگر یہ بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کونسا بزنیس ہے کہاں پر آپ کو کرنا چاہئے پوری جانکاری آپ کو میں بتاؤں گا سرلط طریقے میں آپ کو بتاؤں گا آپ مدیمبر کے ہے یا گریب ہے آئیے دوستوں بزنیس سیکھ لیں تو دوستوں آج میں آپ کو ایک بہت اچھا اور ساندار بزنیس بتانے والا ہوں یہ بزنیس آپ بہت ہی کم روپے میں شروع کر سکتے ہیں آپ کو کہاں پر شروع کرنا چاہیے کیسے شروع کرنا ہے تو دوستوں آپ کو میں جو بزنیس بتانے والا ہوں یہ آپ ہر پرکار کا جو پیکنگ کا مال ہے آپ مارکیٹ پر بیش سکتے ہیں مسالہ پیکنگ آپ کر سکتے ہیں اس میں دوستوں آپ علاچی پیکنگ کر سکتے ہیں اور دوستوں کالی مرچی آپ پیکنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جتنے بھی مسالہ کے جو دیوگے آپ پیک کر کے بجار کے اندر سیل کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے آپ پیسے کما سکتے ہیں آپ کو کہاں سے مال یہ کھریدنا ہے اس کے بعد میں آپ کو کیسے بیچنا ہے آپ کو کن مسینوں کیا ہو سکتا ہوگی پوری آپ کو ڈیٹیل ملے گی دوستوں آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو دوستوں روزانہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ ایک ہجار روپے کا مال کھریدہ ہوا آپ سیل کر دیتے ہیں تو دوستوں آپ آٹھ ہجار روپے کما سکتے ہیں ایک دن کے اندر تو دوستوں یہ پیکنگ کا کام صرف مئلہ گھر بیٹھی کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف مارکیٹ کے اندر بیچ دینا ہے اس میں بچے بھی یہ مال پیک کر سکتے ہیں آپ کو صرف گھر پر پیکنگ کرنا ہے پھر بجار کے اندر آپ کو الگ الگ شہروں میں کام پر یہ بیچنا ہے آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی کیا آپ کو ریٹ ملے گا اور پیکنگ جب آپ کرو گے اس کے اوپر کتنا خرچہ بیٹھا گا پوری جانکاری آپ کو مل جائے گی تو دوستوں آپ کو یہ پیکنگ کر کے مال آپ کو بیچنا ہے تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ مال سب سے سستہ کام پر ملتا ہے آپ کو وہاں سے ہی کھریدنا ہے اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو کام پر ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اگر آپ مسالے کے پیکنگ جو الگ الگ پیکنگ آتے ہیں الگ الگ مسالے آتے ہیں اگر آپ اس کا بسنیس کرنا چاہتے ہیں یا گھر کام کرنا چاہتے ہیں یہ روزگار تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو خریدنا ہوگا آپ شروعات میں دو دو کلو آپ کو خریدنا ہوگا دو کے جی آپ نے علاچی آپ خرید سکتے ہیں دو کے جی آپ کو کالی مرچسی خرید سکتے ہیں اس کے بعد میں جتنے بھی مسالے دو سے تین پر الگ الگ کولیٹی آپ کو خریدنی ہوگی پھر آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اپنے ہی گھر کے اندر آپ کو پیکنگ کرنا ہوگا آپ نورمل پیکنگ کر سکتے ہیں شروعات میں اگر آپ اپنا خود کا مارکہ لگا کے مال میں بیچو گے مارکیٹ کے اندر تو آپ کی بہت اچھی ریپورٹر سن ہو جائے گی لیکن شروعات میں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے شروعات میں آپ کو صرف چھوٹے پیکنگ بنانے اور مارکیٹ کے اندر سیل کر دینے جو نورمل پیکنگ آتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے یہ پیکنگ ہوتے ہیں آپ کو یہ پیکنگ پیک کرنا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاسٹک کی چھوٹے پیکنگ ہے آپ کو اگر بڑا پیکنگ کرنا ہے تو آپ یہ کاغذگا جو پیکنگ آتا اس میں بھی آپ پیک کر سکتے ہیں لیکن شروعات میں آپ کو یہ پیکنگ نہیں کرنا ہے تو آپ کو اگر یہ مسالہ کا ادیوگ جو کرنا ہے تو آپ کو یہ مال کان سے خریدنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ مسالہ ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ مسین ہے اس مسین سے آپ کو پیک کر سکتے ہیں اگر آپ یہ مسین نہیں کھرینا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹی مسین سے بھی پیک کر سکتے ہیں اگر آپ گھر پر یہ پیک کرنا چاہتے ہیں تو مسین آپ کو کہاں پر ملے گی وہ بھی آپ کو بتا دوں گا بہت ہی سستی دوستوں مسین آپ کو میں بتاؤں گا کم پرائز میں تو دوستوں آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ مسالے شروعات میں آپ کو اپنے نزدیک اگر مارکٹ ہے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو آپ کو بڑے سیر کے اندر جانا ہوگا بڑے آپ جیسے گجرات کے ہے یا راجستان کے یا پنجاب کے ہے تو اپنے ہی سیر کے اندر بڑا جام مارکیٹ ہوتا ہے تو اس مارکیٹ کے اندر جو جام پر سب سے زیادہ ہر چیز ملتی ہے جیسے کرانہ کا اشٹار ہو گیا یا دوستوں باقی کئی ایسی جو چیزیں ہیں جو اس مارکیٹ کے اندر اگر مل رہی ہے تو اسی مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائے گی بہت ہی کم ریٹ میں ملے گی آپ کو آل سال سے یہ مال خریدنا ہے ریٹیل سے آپ کو نہیں خریدنا ہے اگر آپ ریٹیل میں خریدوگے مارکیٹ نے اندر کافی ایسی دکانیں ہوتی ہے جو مارکیٹ کے اندر نہیں ہوتی ہے جو باہر دکان ہوتی ہے وہاں پر آپ کو آل سال یہ نہیں ملے گا آپ کو ریٹیل ملے گا ریٹیل آپ کو مال بہت ہی مہنگا ملے گا تو اس کے مارکیٹ کے اندر آپ کو پتا کرنا ہے کہ یہ مسالہ کہاں پر ملتا ہے وہاں پر آپ کو یہ چھوٹی دکان ہوتی ہے جس مارکیٹ کے اندر ایک کونے کے اندر یا کسی چھوٹے جو الگ الگ جو چھوٹی دکان ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ملے گا کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا مال ہوتا ہے اس لیے اسٹوک بھی یہ جو بڑے بیپاری یہ بھی بہت ہی کم رکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پتہ کر لینا ہے وہاں آپ کو الاشی کیا ریٹ مل رہی ہے کالی مرچے کیا ریٹ آپ کو دی جائے رہی ہے الگ الگ جو یہ مسائلہ آپ کو کیا ریٹ دیے جارہے آپ ایک یا دو مارکیٹ میں الگ الگ آپ کو ریٹ کو پتہ کرنا ہوگا وہاں پر آپ کو کیا ریٹ مل رہی ہے تو جس مارکیٹ کے اندر آپ کو سب سے سستی ملے آپ کو وہاں سے کھرید لینا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو چھوٹے پیکنگ کیا ہو سکتا ہوگی تو آپ کو اپنے ہی سیر میں اس پرکار کی پلاسٹک مل جائے گی پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا پلاسٹک کے اندر آپ کو پیک کرنا ہوگا صرف آپ کو دس گرام بیس گرام اس پرکار کے پیکنگ کرنے ہیں پھر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ کاغذ کے آپ کو یہی پیکٹ مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کی جو پیکٹ آتے ہیں اس کے اندر آپ کو چکوا دینا ہے آپ کو اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے پنچنگ مسین سے آپ کو سیٹنگ کرنا ہے پھر آپ ان کو کہاں پر بیچیں گے اگر آپ یہ پیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مسین کی بھی او سکتا نہیں ہے اگر آپ اس سے بڑے پیکنگ کرنا چاہتے ہیں اس سے سو گرام یا پچاس گرام تو آپ کو ایک چھوٹی مسین کی او سکتا ہوگی لیکن دوستو میرے حساب سے آپ کو یہ چھوٹے پیکنگ ہی بنانے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ منافع ہو سکتا ہے تو آپ اس کو پیکنگ کا آپ کا خرچہ بیٹھے گا جتنے بھی آپ مسالیں ہیں اس کے اوپر پانچ رپیس کے ایک اوپر خرچہ بیٹھے گا آپ اسی کو مارکٹ کے اندر دوستو بیش سکتے ہیں دس سے بارہ روپے میں اور یہ ریٹیل کے اندر پندرہ روپے میں بھی بکرا ہے اور بیس روپے تک بھی بکرا ہے تو دوستو ایک پیکنگ کے پچھے کم سے کم آپ کو پانچ سے سات روپے آپ کو مل جائے گا اگر آپ پچاس گرام کے پیکنگ پیک کر دیتے ہیں تو دوستو پچاس گرام پیکنگ کے پچھے آپ کو زیادہ پیسہ نہیں ملے گا تو دوستو آپ کو چھوٹے پیکنگ ہی کرنے ہیں تو دوستوں آپ اگر یہ مارکٹ کے اندر کم سے کم سو یا دو سو پیس بیس دیتے ہیں ایک دن کے اندر تو بھی آپ دو سے تین ہزار روپے کما سکتے ہیں تو آرام سے آپ سیل کر سکتے ہیں یہ بیچنا آپ کو کہاں پر ہے آپ کو جہاں پر سوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر جتنے بھی کرا نے کی اسٹور کی دکان ہوتی ہے آپ کو وہاں پر ان کو بیچنا ہے وہاں دکان جتنے بھی آپ کو وہاں پر سیل کر دینا ہے آرام سے یہ وہاں پر مال بکے گا اور خریدہ بھی جائے گا آپ کو ایک یا دو بار آپ ان کو مال سستہ بیچنا ہے اس کے بعد میں آپ دیرے دیرے پوری پرائز بھی لے سکتے ہیں تو دوستوں آپ اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہی مارکیٹ میں آپ کو یہ مال مل جائے گا اگر آپ پیکنگ بنا کر بیچنا چاہتے ہیں اگر سو گرام کی تو آپ کو امی جون کی پرائز پر آپ کو ایک چھوٹی مسین مل جائے گی یہ بڑی مسین ہے اس کی کم سے کم تیس سے پینتیس ہزار روپے قیمت ہے لیکن آپ کو مطر آٹھ سو روپے کے آس پاس آپ کو مسین مل جائے گی چھوٹی مسین آپ اسے بھی پیک کر کے مارکیٹ کے اندر بیچ سکتے ہیں تو دوستوں آپ کل اس کا خرچ آپ کے پاس پانس سے سات ہزار روپے یا دس ہزار روپے ہیں تو آپ مال اگر بجار کے اندر بیچو گے تو آپ کو تیس سے چالیس ہزار روپے منافع ہو جائے گا آرام سے آپ بیچ سکتے ہیں ایک مہینے میں آپ کم سے کم ستر سے اسی ہزار روپے تک اگر مال سیلنگ زیادہ کروگے تو آپ ایک لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں موسیقی